سو ہی ایلو نمستے سے زکار راتے راتے رام رام پرنام اینا اسلام علیکم میرے نوانی سے پیارے سے بھی بس کیسے آپ سب آئی حب کہ آپ سب بڑھئے ہوں گے کیسے آپ لوگوں نے تو دیکھا تھا گیتا ان بھومی لف شوری کے پیوز بات میں کہ بھومی کو جب پتہ چلتا کہ گیتا نے اتنے سارے لوگوں کو کم اڈر کر دیا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وہ اپنا سر پکڑ لیتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے وہ گیتا کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہی تھی اسے وہ کریمینل کبھی بھی نہیں بننا دینا چاہتی تھی پر آج جس چیز سے وہ بچا رہی تھی وہی چیز گیتا نے کر لی تھی بھومی بہت پریشان ہو جاتی ہے وہ اپنے پیار کو مردر بنتے میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی پر آج وہی ہو گیا تھا بھومی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے گیتا نے تو اپنے ماں ہونے کا فرض اچھے سے نبھا دیا تھا لیکن اب بھومی پہ ڈیپین کرتا تھا کہ کیا وہ اپنے پارنروں کا فرض اچھے سے نبھائے گی کیا وہ ان سب چیزوں میں گیتا کا ساتھ دے گی یا پھر یا پھر یا پھر اسے یاد آ جائے گا کہ وہ ایک لوئر بھی ہے اور ایک لوئر ہونے کا فرض نبھائے گی یہ سب چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو چکی تھی بھومی بہت ہی کنفیوز تھی وہ کیا کرے کیا نہ کرے افکورس وہ گیتا کو جیل میں تو نہیں ڈھانا چاہتی تھی پر وہ گیتا کو اور مرڈر بھی نہیں کرنے دے سکتی تھی اس لئے وہ دوروں ٹوٹی اور گیتا کے پاس جاہتی وہ گیتا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں اچھے سے جھکڑ لی تھی اور اس کے ہاتھوں پہ جائے وہ اپنے ہی دوپٹے سے پٹی باندے دیا ہو گیا تھی اب چھولو میرے ساتھ گیتا وہ تھی کہاں پولیس ٹیشن مجھے پولیس ٹیشن لے کے جا رہی ہو گیا اس لاکھوں کے پیچھے ڈالنا ہے مجھے وہ بھوم بھوٹی چپ چاپ چلو اور بھومی جو ہے وہ اسے اوپر ٹیریس پہ لے جا دی اور ٹیریس پہ جا کے اس کا ہاتھ کھول لی تھی کہ تب بھومی کیا چاہتے ہیں میں یہاں سے اسوسائیٹ کرلوں بھومی چھلاتے ہو گئی تھی جس شڑپ گیتا جس شڑپ ہو گئی آپ اسے سوچ بھی کیسے سکتی ہو ارے میں آپ کو ان سب چیزوں سے دو رکھنا چاہتے تھی میں کبھی نہیں چاہتے تھی کہ آپ ایک کریمینل بنو کبھی نہیں چاہتے تھی کہ آپ کے ہاتھ کون سے رنگیں جیسے میرے رنگیں گئے تھے پر آپ نے وہی راستہ اپنا دیا اور اگر ان لوگ وہ خوشی کے باہر میں پتہ چل گیا تو تم مجھے بتاتی میں ہوں ان کی جان لے رہتی میرے ہاتھوں تو پہلے ایک بھوٹ گھوڑ ہو چکے تھے دو چار اور ہو چاہتے تو کیا ورک پڑتا پر آپ بھی آپ نے بھی اپنا ہاتھ کو اچھے رکھ دی مجھے لگا اگر مجھے چیل ہوا بھی چاہے گی تو خوشی کے پاس آپ ہو گئے اس کا کیا رکھنے کے لیے اسے سنبھال لے کے لیے پر آپ نے احسنہ کیوں کیا کیوں میں کبھی نہیں چاہتی تھی کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ کبھی بھی کسی کو حام گروہ پر آپ نے وہی کیا مجھے میری وہ معصوم سکیتا واپس لو دو میں ہاتھ چھوڑ دیوں میں خوشی کو کچھ نہیں ہونے دوں گی جو کرنے ہوگا سب میں ہے کرنے گی پر میں آپ کیا کہ ہاتھ چھوڑ دیوں جب وہ میری معصوم سی گیتا واپس لوٹا دو جو کسی کو حام نہیں کر سکتی گیتا دوسری تک ہوں فیر تیار کیا دی نہیں اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا میں وہ معصوم گیتا نہیں رہی مجھے چھوڑنا چاہتی اگر مجھے گرنا آ رہی ہو تو ابھی چھوڑ دو کیونکہ مجھ سے اب یہ مرڈر کرنا بند نہیں ہوگا میں ایک ایک کو مار دوں گی جو میری بیٹی کو کچھ چھونے کے بارے میں سوچے گا بھی جو میں نے فیل کیا وہ میری بیٹی نہیں کر سکتی ہر پل مرنے کا خوف ہر پل مرنے کا دل کرتا تھا خود کو جان سے مانے کا دل کرتا تھا جب وہ لوگ میری جسم کو نوچتے تھے میں نے چاہتی کہ وہ سب میری بیٹی بھی فیل کریں اپنی بیٹی کو جیتے جی نہیں مار سکتی اور اسے بچانے کے لئے اگر مجھے فانسی کی سزا بھی مل جائے وہ بھی ہستے ہستے مجھے قبول ہے میں فانسی بھی چڑھ جاؤں گی لیکن اس کو سیکیوری کرنے کے بعد اسے سیف کرنے کے بعد پھر میں خود سیلنڈر کر دوں گی وہ میں کہتی ہے نہیں 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 گیتا گیتا میری بھا سمجھو وہ آپ کے بغیر نہیں جی پائے گی وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے آپ اس کی ماہ ہو ایک بچہ اپنے ماہ کے بگر کبھی نہیں جی سکتا اسے آپ کی ضرورت ہے جیسے آپ کو اس کی ضرورت ہے پلیز یہ سمبت کرو پلیز یہ سب روک دو گیتا باتی نہیں یہ سب کچھ سب نہیں رکے گا جب تک من سب کا فاناش نہیں کر سکتی جب تک من سب کو مار نہیں دیتی یہ سب نہیں رکے گا یہ مرڈر کا سنسلہ چلتا ہی رہے گا گیتا اسے بھول کے نیچے جانے لگتی بھومی اسے حق کر لیتی اور چکر لیتی پلیز گیتا پلیز سب روک دو گیتا باتی میں یہ سب نہیں رو سکتی I'm sorry اور گیتا جاہا وہ نیچے آ جاتی ہے وہ روم میں آکے بیٹھے تھی کہ تب ہی دھوڑی دیر میں باہر سے دو تین گاڑی آنے لگ جاتی بھومی ٹیرس بھی تھی تو وہ تورن دیکھتی ہے اسے لگتا ہے کہ شاید گنڈے ہاں تک پہنچ چکے ہیں اور بھومی جو ہے وہ دیکھنے لگتی ہے اور گاڑی میں سے بھومی کے ڈیڈ کرنے لنگ کر اور ساری انیکی ٹیم نکلی تھی بھومی ایک دم شوکر جاتے کیونکہ یہ لوگ یہاں پہ کبھی بھی نہیں آتے اور وہ ایک دم سے ان کے گھر کے اندر آ جاتے ہیں بھومی جو ہے وہ ٹیرس سے تورن نیچے کی طرح بھاگتی ہے اور نیچے جانے کے بعد وہ اپنے ڈیڈ کو سامنے دیکھتی ہے اس کے ڈیڈ جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی ایک گینگسٹر بن چکے کیونکہ ان کے پیچھوں کے پوری ٹیم ہاتھ ہمیں گنز لے کے کھڑی تھی اور وہ لوگ انہیں پروٹیک کرنے آئے تھے اور وہ انہیں بولتے ہیں جلدی سے چلو ہمارے ذات جو ضروری سامانہ جلدی سے لو ہمیں ابھی نکلنا ہے بھوم ہوتی ڈیڈ آپ بھی تو گیتا جو ہے مجھ سے گیتا نے ہیلپ مانگی دی وہ رو رہی تھی اور میں ایک مہاں کی آنسو کے آگے بس چھپ گیا اور مجھے کچھ نہیں پتا میں نے اس کا ساتھ کیوں دیا اب چلدی سے چلا ہمارے پر زیادہ ٹائم نہیں ہے انہیں اس گھر کے بار میں پتہ چل چکے ہیں اور پھر یہ تینوں گھاڑیاں میں ہارے لوگ بیٹھتے ہیں اور وہاں سے گھاڑیاں چلی جاتے ہیں گھر پورا خالی کر کے جاتے ہیں جو امپورٹن سمان تھا اوپکس وغیرہ سب کچھ لے کے جاتے ہیں تاکہ انہیں کوئی سراخ نہ ملے اور یہ لوگ وہاں سے جیسے نکلتے ہیں تھوڑی دیر میں وہاں پہ جج کھتا جاتا ہے اپنے گنڈوں کے ساتھ اور گھر پہ حاملہ کر دیتا ہے اندہ دھونی کے لوگ فائرنگ کر دیتے ہیں اور فائرنگ کرنے کے بعد جب اندر دیکھتے ہیں اندر تو کوئی بھی نہیں تھا تو جج بہت زور سے اپنی گاڑی کے ٹائر پہ اپنا پاؤں مارتے ہیں کہاں چلے گئے یہ لوگ مجھے وہ لوگ چاہیے ہر قیمت پہ سنتا یا مرتا ڈھونڈو ان سب کو اور پھر سارے کی سارے ان لوگ کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں یہاں بھومی کے ڈائر وہ کہتے ہیں اب ہمارا شہر میں رہنا سہی نہیں ہمیں شہر شور کے جانا ہوگا گیتاب ہوتی نہیں اب ہم اور نہیں بھاگیں گے ہم اسی شہر میں رہیں گے ہم سامنا کریں گے ہم بھاگ کیوں رہے ہیں بھومی کے دہر بھوتے ہیں میں تمہاری بھامناوں کو سمجھ رہا ہوں لیکن بھامناوں میں بہنے کا ٹائم نہیں ہے ابھی ہمیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھان ہوگا وہ لوگ بہت سارے ہیں اور اب بہت ہی کم اور پھر یہ لوگ جاہاں وہ شہر سے بھاہ نکل جاتے ہیں وہاں جج تو ہے اسے لگا نہیں تھا کہ لوگ بھاگیں گے پر جب اسے پچھل جاتا ہے کہ وہ شہر کے بھاڑ چل گئے تو اسے بہت گلسہ آ جاتا ہے یہ لوگ جہاں پورے دس دنوں تک ڈرائیو کرتے رہتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر دوسرے شہر سے دوسرے شہر دس پیس دن یہ لوگ ڈرائیو کرتے رہتے ہیں اور ڈرائیو کرتے کرتے ہیں جب یہ لوگ پوری طرح تھک جاتے ہیں تو یہ ایک شہر میں جا کے رک جاتے ہیں یہ شہر بہت ہی چھوٹا مجھے سوزو جانا ہے تو گیتا جائے وہ ایک شہر میں جاتی ہے اور وہاں جائے اسے وہ خوشی کو بہشن کراتی ہے اور تب ہی اس کے پیچھے بھومی آکے کھڑی ہو جاتی ہے گیتا بھومتی آپ یہاں کیا کری ہو بھومتی گیتا مجھے آپ سے بات کرنی ہے پلیس بھی بات سنو پلیس جو ہم کر رہے ہیں ہمیں وہ روکنا ہوگا یہ سب صحیح نہیں ہے گیتا بھومتی آپ کو سمجھ کیوں نہیں آرہا یہ سب ہم نے سٹارٹ نہیں کیا اور نہ ہیم اسے خدم کر سکتے ہیں بھومتی دیکھو میری جان میری بات سنو یہ سب ہمارے ہاتھوں میں پلیس میری بات مان جاؤنا گیتا بھومتی یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے شاید بھگوان بھی یہ چاہتے تھے بھومتی نہیں پلیس میری بات سمجھو گیتا بھومتی آپ میری بات سمجھو میں جو کر رہی ہوں میں اپنی بیٹی کے لئے کر رہی ہوں گر آپ ہم دونوں سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو ہمارے ساتھ دے نہیں ہوگا اور بھومی وہی پہ چھپ ہو جا جائے اور پھر یہ لوگ فریش ہو گئے اچھا ہے وہ کچھ کھانے کے لئے رکھتے ہیں کیونکہ سب کو بہت بھوک لگی تھی لوگ وہی جائے اسی شوپ پہ کچھ کھانتے ہیں اور کھانے کے بعد نیکس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں کس شہر میں جانا چاہئے تب ہی خوشی جائے وہ کہتے ہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی اور وہی پہ سٹے کرتے ہیں گیتہ اور بھومی کے روم میں ماسی جی بھی ٹھائرے ہوئے وہ لوگ ایک کی روم میں تھے وہ یہ ماسی جی کی بیٹھ پہ سوئی ہوئے تھے گیتہ اور بھومی دونوں لگ بیٹھ پہ سوئی ہوئے تھے یہاں بھومی جب دیکھتے ہیں سارے سو گئے تو بھومی گیتہ کی قریب جاہتی ہے اس کے کان کے پاس جاکے کہتی ہے گیتہ گیتہ آئینو آپ چاگ لئے پلیس بھارا مجھے بات کرنی ہے گیتہ باتی گیتہ نے نہیں جاگلی میں بہت گھرینین میں ہوں بھوم باتی پلیس بھارا آجاؤ تو گیتہ بھار جاتی ہے اور بھومی سے کہتی ہے مجھے پتہ آپ کیا بات کہنے والی ہو بر میں وہ سب نہیں کروں گی آپ کو میری ضد کا اچھے سے باتہ ہے بھوم باتی پلیس جاہاں ایک بہر میری بات سنلو گیتہ باتی نہیں بھوم باتی ٹھیک ہے میری بات نہیں ماناو گی بھومی جہاں روم میں چلے جاتی ہے اس نے ریسائٹ کر لیا تھا اب اسے کہا جانا ہے وہ روم میں آکے سو جاتی ہے اکلے دن وہ اپنے پاپا کے پاس جاتی ہے پاپا کہتے ہیں کہ اب میں آجاں بھولوں گے تو اس کے پاپا مان جاتے ہیں اور پھر گیتا جہاں وہ راستے میں سو جاتی ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ لوگ یہ گاؤں میں ہوتے ہیں اور یہ گاؤں کسی اور کر نہیں گیتا گئی تھا یہ گاؤں بہت جانا پہچانا لگ رہا تھا وہ بہت سالوں بعد آئی تھی تو دنگ سے پہچان نہیں پا رہی تھی پر وہ راستے وہ گلیاں وہ کھیت وہ ہری آلی یہ سب گیتا کو بہت زیادہ جانی پہچانی لگ رہی تھی تب ہی وہ کہتے ہیں ایک منٹ کاری رکھو وہ کاری جیسے رکھتی ہے گیتا نیچوں درتی ہے اور ایک دکان کے سامنے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ دکان اس کے پاپا کی تھی وہ دکان کو دیکھ کے اس کے ہاں سوہا جاتے ہیں اور وہ درند گھار میں بیٹھتے ہیں کہ ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں ہم یہاں نہیں رہ سکتے ہم یہاں سے جانا ہوگا ہم یہی رہیں گے میں بہت تھک ہوئے اب ہم اور نہیں چاہیں گے کہیں بھی مجھے سونا ہے مجھے گھر چاہیے مجھے بیٹھ چاہیے ایسے زوجہ سے چھلانے لگتے ہیں تو گیتا اسے کو ڈانتے ہیں کہ نہیں بیٹا ہم یہاں نہیں رک سکتے بھومبودی ہم یہی رکیں گے گیتا بھومی کو گھوٹھیا گئی آپ نے چان بچ کے کیا نا بھومبودی ہاں یہ میں نے چان بچ کے کیا اور پھیک یہ لوگ جو ہے وہ سرپنج کے پاس جاتے ہیں یعنی سرپنج کے گھر جاتے ہیں کیونکہ وہاں کوئی ہوتل نہیں تھا اس لئے لوگ سرپنج سے بات کرتے ہیں اور سرپنج جو ہے وہ اپنا ہی ایک گھرینے رہنے کے لئے دے دیتا ہے کرائے یہ لوگ جو ہے وہ اسی گھر میں رہ جاتے ہیں گیتا جائے اب ابو ہمی کو بہت غصے سے دیکھتے ہیں اس پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور وہ بار بار سب کو یہ بہتی ہے کہ ہم یہاں گاؤں میں زیادہ نہیں رکھیں گے بس آج رات رکھیں گے اور صبح ہوتے ہیں یہاں سے نکل جائیں گے ہمی بنا چکی تھی کہ اب یہ لوگ یہی پر رکھیں گے کیونکہ اگر گیتا اپنے گھر رکھے گی اپنے ماں باپ کو دیکھے گی تو وہ میرٹ ہو جائے گی وہ بھی ہر جائے گی اور پھر برے کاموں سے پیچھے ہر جائے گی اور پھر جیسے ہی رات ہوتی ہے سب سونے لگتے ہیں تو گیتا اپنے ماں اور باپ جی کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ تڑپنے لگتے ہیں اپنے ماں اور باپ جی کی بہت یاد آ رہی تھی اتنے سال بھی چکے تھے اس لئے نہ اپنی ماں کو دیکھا تھا نہ ہی اپنے باپ جی کو دیکھا تھا اس لئے وہ محوکے کا فائدہ اٹھا کے اپنے فیس پر ماں سے لگاتی اور پھر گاؤں دیکھنے کے لیے باہ نکل پڑتی ہے وہ پورے راستے دیکھنے لگتی ہے اور مسکرانے لگتی ہے کہ گاؤں کتنا بدل چکے راستے بھی چینج ہو چکے اب کچھے گھر کی جگہ پکے مقام بننے لگیں اور دکانے میں بہت زیادہ کھل گئی ہیں اور پھر وہ اپنے باپا کی دکان پر جا کے پہنچ تھی اور پھر دکان کو دیکھ کے مسکرانے لگتی ہے دکان کو دیکھ رہی تھی کہ پیچھے سے ایک آدمی جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ لائٹ تھی وہ لے کے آتا ہے اور وہ کیا تھا کہ کون ہے یہاں پہ گیتہ پیچھے ہوتی ہے اور یہ آدمی کوئی اور نے اس کے پتاجی ہی تھی گیتہ جب اتنے سالوں بعد ہم نے پتاجی کو سامنے دیکھتی ہے کہ تو اس کے آنکھیں بھرا دی ہیں اس کے پتاجی بھو رہے تھے کہ بیٹا کون ہو تم اور اتنی رات کو میرے دکان کے باہر کیا کر رہی ہو تو گیتہ کچھ میں نہیں بولتی تو وہ پھر سے بولتے ہیں اور تب ہی وہاں پہ سرپنجی آ جاتا ہے کہتے ہیں ارے تو تم تو وہی ہو انہوں جو لوگ شہر سے آئے ہیں گیتہ ساہاں میں ساری رات یہ تو کہتے ہیں تو تم کیا کر رہی ہو یہاں پہ اوہ راستہ بھٹک گئی ہوگی چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں تو گیتہ کے باہو جی بولتا ہے کہ نہیں نہیں آپ کیوں تکلیف کریں گے سرپنجی میں انہیں چھوڑ دیتا ہوں اور ایسے ہی بولتے ہو گیتہ کو بتائے چلو بیٹا میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں بہتا دھیرہ ہو گیا ہے تو وہ گیتہ کو جائے وہ اس کے گھر تک چھوڑ دیتا ہے جیسے چھوڑ کے جا رہے تھے گیتہ جائے وہ اپنا ماہو جی کو تہار چھوڑ اپنے باہو جی کو چاہتے ہوئے دیکھتی ہے وہ ہاتھ ہوں آگے کرتی اس کا مند تو کرتا ہے وہ بھی اپنے باہو جی سے لپڑ جائے ان کو سینے سے لہا دے اور رونے لگ جائے انہیں بتائے کہ اس نے اپنے ماہو جی کو کتہ مسکیا وہ نہیں کتہ زیادہ یاد کرتی تھی پر ویسا کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی ابھی پیچھے سے بھومی آ جا تھی اور کہتے ہیں کہ کیسے روک لیا خود کو مجھے لگا آپ ان سے لپڑ جاؤ یہ گیتہ بھومی کو غصے سے دیکھتے اس کو پہلر پکڑتے کہتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا بھومی اس کے لئے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی کبھی بھی نہیں اور گیتہ ایسے ہی بول کے گھر میں چلی جاتے ہیں گھر میں بھی جا کے وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور وہاں بھومی جو ہے وہ گیتہ کے باہو جی کے پیچھے پیچھے بھاگیا کہتے ہیں سنیے پلیز ایک منٹ ٹھہریے تو گیتہ کے باہو جی ٹھہرتے ہیں اور وہ لائٹ رکھتے ہیں گھومی کے موپے ڈال جائے تو گھومی ہاتھ رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا آپ لائٹ نیچے کریں گے پلیز میری آنکہ بھی چوب رہی ہے تو لائٹ نیچے کرتے ہیں کہ ہاں بیٹا کیا بات ہے تو مجھے بوڑ رہی تھی بھومی پڑتے ہیں ہاں وہ میں آپ کو آپ کا دھنیوات کرنے کے لیے آئی تھی میری دوست کو صحیح اسلامت گھر بنچانے کے لیے تو وہ باتے ہیں ارے بیٹا اس میں کونچھی بڑی بات ہوگی ٹھیک ہے اب تم جاؤ بہت رات ہوگی سو جاؤ بھوم بھوتی ایک منٹ اور ایسی بول کے نیچے چھکتی ہے اور ان کا آشرباد لیتی ہے اور گیتا کی بھاو جی انہیں آشرباد دیتا کہتا ہے شک شک جی ہو بیٹا شک شک جی ہو اب جاؤ سو جاؤ گیتا جو ہے وہ اپنے بھاو جی کے بار میں سوچ کے بہت زیادہ روڑی تھی اور یہاں بھومی بھومی سے بہت زیادہ روم میں آ جاتی ہے اور روم میں آنکہ گیتا کو دیکھتے جو بھی تک رہولی تھی بھومی اس کے پاس جا کے بیٹھتی اور اسے حق کرنے لگتے گیتا اسے پیچھے کی طرح بھومی سے بہت زیادہ اسے حق کرتی ہے تو گیتا اسے حل کے آنے لگتا کہ دور ہٹا مجھ سے مجھے آپ سے بات نہیں کرنی میں بہت راضی ہے آپ سے بھومی سے جی بھڑھ کے مارنے کو بہت دلتی ہے اسے اپنی بھومی کس کے دام لے دی ہوگی تھی میری جان میں بات سنو آپ کو اپنے ماں بھاوچی کے سامنے جانے ہوگا ان سے بات کرنے ہوگی گیتا بات ہی نہیں ہم ایسا کچھ نہیں کرنے کے بہت رات ہوگی سو جاؤں میں صبح اٹھتے ہیں یہاں سے چلے جاؤں گی اور گیتا اسے بول کے سونے چلے جاتے ہیں پر گیتا کو نیندی نہیں آتی وہ بھی اپنے ماں کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ترہ سلیتی بھاوچی کو اس نے دیکھتا لیا تھا پر وہ بہت دے رہا تھا اس کا منی نہیں بھر رہا تھا اس کا منی کر رہا تھا وہ ایک پر پھر اپنے ماں اور بھاوچی کے دیکھے لیکن وہ باہر جانا صحیح نہیں تھا اس لئے وہ پس لیٹی رہ دیا ہے اگلے دن وہ جلدی سے اٹھتے ہیں سب کو اٹھاتے ہیں چل چلے اٹھو میں یہاں سے جانا ہے سب اٹھتے ہیں فریش ہوتے ہیں سب کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی تو یہاں بھومی بھوتی ہے کہ چلو گیتا ہم سب کے لئے کھانا لے کے آتے ہیں گیتا بھوتی پہنے چاہوں گی بھوم بھوتی آپ کا گاؤں ہے آپ جانتی ہوگی کھانا اچھا کہاں ملتا ہے تو چلو وہ گیتا کو لے کے باہر آ جاتے ہیں ان دونوں نے فیس پہ ماس لگا رکھتے ہیں اور میں آپ کو اچھے سے کھور کر رکھا جت بھٹے سے بھی گیتا بھوتی ہے کہاں بہت بدل چکے ہیں مجھے نہیں بتا کہاں سے اچھا کھانا ملے گا وہ بھوتی جہاں سے آپ کھاتی تھی مجھے مہینے کے چاہتے ہیں تو گیتا اسے مہینے کے چاہتے ہیں اور وہ اماں جو کھانا بناتی تھی وہ بہت ہی زیادہ بزرگ بھوچکے تھی لیکن ابھی بھی وہی دادی اماں کھانا بنا رہی تھی دیکھ کے گیتا بہت کچھ ہوتی اور ان کا شروع لیتی ہیں اور ان سے باتیں کرنے لگتی ہے اور وہ بچپن کی طرح باتیں کرتی تھی جیسے وہ بچپن میں کر رہی تھی تو اماں اسے دیکھنے لگتی ہے کہ بیٹا تم مجھے چانے پہ چانے لگ رہی ہے تو گیتا ایک دم سے دوسرے دموں کر لیتی ہے اور پھر بھومی کو باتے اور رکروچو بھی لینا ہے تو بھومی جو ہے وہ کھانا پیک کرواتی ہے اور کہتی چلیں گیتا ہوتی ہاں ٹھیک ہے اور پھر یہ دونوں جو ہے وہ جانے لگتے ہیں راستے میں گیتا جو اپنی ماں دیکھ جاتی ہے جو اپنے گھر سے پانی کا مٹکہ اٹھا کے باہر جا رہی تھی یعنی کھالی مٹکہ پانی بھرنے گرے جا رہی تھی گیتا جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے جام بچ کے اور پھر ان کا شروعہ لے رہی تھی لیکن ٹکرانے کی وجہ سے مٹکہ ٹوٹ جاتا ہے تو گیتا کی ماں تھوڑا ڈان دیتی ہے گیتا مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ ماں چی مجھے معاف کر دیں تو اس کی ماں ایک دم سے اس کے آواز سنتی ہے اور کہتی ہے بیٹا یہ تم ہو نا تو وہ گیتا کا ماں چیتانے لگتی ہے گیتا تران دوسری طرف مو کرتی ہے اور اپنی آواز بدل دو گئے کون بیٹا میں آپ کو نہیں جانتی تو تب ہی گیتا کے باہر جی پیچھے سے بھاگتے ہوئے کہتی ہے کیا تمہیں یہ ہماری بیٹی نہیں ہے تمہیں تو ہر کسی میں بس گیتا ہی دکھائی دیتی ہے سوری بیٹا وہ یہ تھوڑی سی تو ایسے وہ اسے لے کے جانے لگتے ہیں گیتا کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر کے برسنے لگتے ہیں بھوم گتی دیکھا کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کو طور سے پہچان لیتی جیسے انہوں نے پہچان لیا گیتا بھومی ہمیں یہاں سے چلنا ہوگا بھوم بھوم گتی نہیں اپنے ماں کو دیکھو وہ آج بھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ آپ سے نفرت نہیں کرتی ایک بار ان سے ملو تو صحیح ایک بار انہیں بتاؤ تو صحیح گیتا جائے ہو کہتی نہیں میں ان سے کچھ نہیں بتا سکتی میں ان سے نہیں مل سکتی بھوم بھوم گتی پلیز گیتا بس ایک بار میں یہ کھانا گھر لے کے جا رہی ہوں تب تک آپ کے پاس ٹائم ہے اپنی ماں سے ملو پلیز اور بھومیاں سے بول کے وہاں سے چلے جاتی ہے گیتا نا چاہتے ہوئے بھی اپنی قدم روکنے باتی ہے وہ اپنے گھر چلی چاہتی ہے جہاں اس کے ماں جی باو جی جائے وہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اس کے باو جی کہتے ہیں کہ ہر لڑکی کو تم گیتا سمجھ رہے تو کتنی دفعہ بولو وہ ہماری بیٹی نہیں ہے میں تو یہ بھی نہیں پتا وہ زندہ ہے یا پھر مڑ کے تم یہ بات سمجھ نہیں ہوگی تو گیتا کے ماں چلاتی ہے نہیں میری بیٹی زندہ ہے اسے کچھ نہیں ہو سکتا میرا دل جانتا ہے وہ جہاں بھی ہے بلکل ٹھیک ہے وہ میرے آس پاس ہی ہیں مجھے پتہ ہے وہ یہی ہے پر وہ میرے سامنے کیوں نہیں آہ رہی ہے اور ایسے بول کے وہ زیادہ رو رہی تھی یہاں گیتا وہ اپنی ماں کا رونا دیکھتی ہے تو اس کے بھی آنسوں ٹپ ٹپ گھر کے برسنے لگتے ہیں وہ پیچھے جانے لگتے ہیں اپنے قدم پیچھے بڑھانے لگتے ہیں تب ہی گیتا کی باو جی اسے دیکھ رہے تھا اور گیتا پانی کیسے پی اسے تو ماز کھٹانا پڑے گا اس لئے وہ پانی نے پیڑی تھی تو باتی کیا ہوا بیٹا پانی پی ہونا تو گیتا کو مجبور ہے ماز کھٹانا پڑتا ہے اس کے ماں ایسے اسے دیکھ رہی تھی کہتی تم بلکل میری بیٹی جیسے دیکھتی ہو اور اسے پیار کرنے لگتے ہیں تب ہی گیتا کی باو جی دیکھتے ہیں کہ ہاں ایسے لگتا ہے کہ تم ہماری بیٹی سوری بیٹا ہم بھی نہ کیا باتیں کرنے لگے جو تم کیا کھاؤ گی ہاں جیسے اسے پوچھنے لگتے ہیں اور گیتا جائے وہ اپنے فیوریٹ کھانا بتا دے دیا اس کی ماں گئتی ہے یہ تو میری بیٹی کا بھی فیوریٹ کو بھی بنا کے آ دیو اور پھر اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے آ دیا اور گیتا کے سامنے رکھتی ہے گیتا کیا ہمیں آنسوا چاہتے ہیں جب اتنے سالوں بعد اپنی ماں کے ہاتھ کے کھانا کھانے کو ملتا ہے وہ کھانا کھا دی اور ساتھ ساتھ روڑنے لگتے ہیں تو اس کی ماں گئتی ہے کیا ہوا بیٹا گیتا باتی جیسے آپ کو اپنی بیٹی یاد آگئی بسے مجھے بھی میری ماں کی یاد آگئی اور ایسے بول کے وہ رونے لگتے ہیں تو اس کی ماں اس کے آنسے پوچھتے ہیں ابھی وہاں بھومی خوشی کو لے کے آ جا دیا خوشی کہتی ماں میں آپ کو کب سے ڈھونڈی تھی آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہو اور ایسے بول کے وہ خوشی جیسے وہ گیتا سالے پر جا دیا گیتا باتی بیٹا آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہو ابھی وہ بھومی کو دیکھ دی آپ اسے یہاں پہ کیوں لائی تو بھی گیتا کی ماں گتی یہ یہ تمہاری بچی ہے گیتا باتی ہاں وہ دی تم تو خود چھوٹی سی بچی ہو یہ تمہاری تمہاری ننی سی پری گیتا باتی ہاں یہ میری ننی سی پری ہے تو گیتا کی ماں جا ہے وہ خوشی کو حق کرتی اور اسے پیار کرنے لگتی ہے دھیر سارا اور خوشی بھی ان کے ساتھ اچھے سے بات کر رہی تھی ان کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے اور گیتا کے باہو جی وہ تو بچے ہی بن جاتے ہیں خوشی کے ساتھ دھیر سارا کھیلنے لگتے ہیں اور گیتا خوشی کے گھر گھر میں آنے سے گیتا کی پیرنس کے گھر خوشی آنگئی تھی تو وہ دیکھتے ہیں کہ سب بہت خوش تکیتی تمہاری بیٹی جانے کے بعد آج پہلی بار تم دونوں کو میں نے اتنا خوش دیکھا ہے اس کا قرن کیا ہے وہ خوشی جاتے ہیں کہتی یہ ننی سی پری کس کیا یہ کتنی پیاری ہیں تو گیتا ہوتی یا میری ہے کہتی ارے تم تو خود بچی ہو تمہاری ایک بچی ہو گئی تو کہتی ہاں ہمارے سارے پر چلدی شادی کر دیتے ہیں لوگ ایسی آپس میں باتیں کر رہے تھے تب ہی باتے پھر تمہارے ہزبن کا ابو پیت آیا ہو گا نے تمہارے ساتھ اور خوشی کو باتے بیٹھا تمہارے پاپا کہا ہے خوشی ایک دم چپ ہو جاتے کیونکہ وہ تو کافی ٹائم سے یہی سوال کر رہی تھی پر کوئی سے جواب ہی نہیں دے رہا تھا تب ہی بات کو کور کرتے ہیں کہتے ہیں وہ بہت بیزی ہوتے ہیں اور دوسرے شہر میں رہتے ہیں اسی لئے وہ ہمارے ساتھ میں آئے چلو خوشی بیٹھا ہم باہر چلتے ہیں ہم ممہ کو تھوڑے در اکیلے رہنے دو تو وہ خوشی کو لے کے باہر آ جاتی اور گیتہ جائے وہ اپنے پیرنس کے ساتھ کافی ٹائم سپین کرتی ہے اس کی پیرنس کو گیتہ کے ساتھ بہت لگا ہو گیا تھا کہیں نہ کہیں گیتہ کی ماں وہ جانتی تھی کہ اسی کی بیٹی ہے کیونکہ ماں ہے نا اس کو فیلنس آ جاتی ہیں اس کا دل اس کے دل بار بار یہی بہ رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہ میری یہ گیتہ ہے وہ گیتہ بیٹا پورا دین ہو گئے تمہیں ہمارے سے پر تم نے ابھی تک اپنا نام کیوں نہیں بتایا گیتہ اپنا نام بتانے کے بچائے بھومی کا نام بتا دیتی ہے کہ تھی میرا نام بھومی ہے اس کی ماں کے تو مطلب سارے سب نہیں ٹوڑ جاتے ہیں وہ ایک دم سب سے ٹوڑ جاتی ہیں اور بگیتہ چیک ہے اب گیتہ باتی اچھا اب مجھے جانا ہوگا گیتہ جہاں وہ عاشربات لیتی ہے اور جانے لگتی ہے تو گیتہ کی ماں اسے حق کا لیتی ہے گیتہ اپنی بھوم کا جب اتنے سارے بات حق کرتی ہے تو اس کا خود کا چھوڑنے کا من نہیں کر رہا تھا گیتہ کی ماں تو دھکی تھی پر ساسا گیتہ بھی بہت دھکی تھی وہ اپنے آنسوں رو پہنچتی ہے خود کو سنبھالتے ہوئے کہتے ہیں اب مجھے جانا پڑے گا آپ سب اپنا کھا رکھنا اور ایسی بول کے وہ گھر آ جانتی ہے جہاں سارے میمرج ہیں وہ جانے کے لیے تیار تھے لیکن اب گیتہ کا جانے کا بالکل بھی من نہیں کر رہا تھا اتنے سالوں بعد اپنے ماں باہجی کے ساتھ وقت بکتا کے اسے بہت اچھا لگ رہا تھا تو اس کا من کر رہا تھا کہ ابھی وہ اور پر یہاں پہ رہے اپنے ماں اور باہجی کے ساتھ دیر سارا ٹیمٹسپنٹ کرے اور کہیں نہ کہیں بھومی بھی اپنا جانتی تھی اس لئے وہ بھی رکنے کا بول تھی یہ پر گیتہ کے گاؤں کے بارے میں وہ جج بھی تو جانتا تھا اس لئے بھومی کے پاپا بہتا ہے یہاں ہے نہ سیف نہیں ہمیں یہاں سے ابھی نکلنا ہوگا اس لئے یہ سب جو ہے وہ گھر سے نکل جاتے ہیں جیسے لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور راستے میں جو ہے وہ گیتہ اپنے پاپا کی شوپ کو دیکھتی ہے اس ٹائم اس کے پاپا بھی شوپ پہ تھی تو گیتہ ایک دم گاڑی رکھوا دیا اور شوپ پہ جاہتی ہے اور ہستے ہوئی کہتی ہے کہ یہ سائیکل کتنے کی پڑے گی تو اس کے باہو جی مسکراتے ہوئے تھے تمہیں سائیکل چاہیے تمہارے پاس تو گاڑی ہے گیتہ بھو دی ہاں پر مجھے پھر بھی یہ سائیکل چاہیے تو اس کے باہو جی ہستے بھی کہتے ہیں کہ یہ سائیکل تم ایسی لے جاؤ بیٹا میں تم سے کوئی پیسے نہیں لوں گا گیتہ بھو دی نہیں پیسے تو آپ کو لینے پڑیں گے بتایا نا تو اس کے باہو جی بہت ہی سستے میں سائیکل دے رہے تھے کیونکہ انہیں گیتہ اپنی میٹی جیسے لگ رہی تھی اس لئے وہ اسے پیسے نہیں لینا چاہتے تھے گیتہ پھر بھی ان کے ہاتھ میں دھیر سارے پیسے رکھ دیتی ہے اور وہ سائیکل لے لیتی ہے اور سائیکل لے کے گھاڑی کے پاس آتی ہے اور کہتے ہیں ہم یہ سائیکل ساتھ لے کے جائیں گے بھو میں مسکرانے لگتی ہے اور پھر باہر نکل کے وہ سائیکل جو ہے وہ اوپر چھت پر ایجسٹ کروانے لگتے ہیں سائیکل اوپر چھت پر ایجسٹ ہو جاتی ہے اور پھر یہ لوگ جو ہے وہ گھاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں جاتے ٹائم میں گیتہ اپنے باب جی کو دیکھتی تو اس کے آنکھیں نمتے ہیں اس کے باب جی بے اسے دیکھ رہے تھے تو بھی خوشی بہتی ہے کہ ماں یہ کون تھے تو گیتہ ایک دم سے چپ ہو جاتی ہے وہ کچھ بھی نہیں بولتی اور بھو میں بہتی ہے ایسے سمجھو بیٹا کہ وہ دونوں آپ کے نانا نانی تھے گیتہ باتی کیا میرا نانا نانی رکھو نا پھر مجھے ان کے ساتھ اور کہن لائم گیتہ باتی بیٹا ہم نہیں رک سکتے ہمیں جانے ہی ہوگا اور پھر یہ لوگ پھر سے سفر پہ نکل جاتے ہیں اور سفر کرتے 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 تین دن ان کے بھی جاتے ہیں تین دن یہ لوگ سفر میں ہی رہتے ہیں اور پھر فائنلی ایک شہر پہنچ جاتے ہیں وہاں شہر میں یہ لوگ رکھتے ہیں اور وہاں بھی ایک گھر جائے یہ لوگ انہین پہ رہے تھے اور اب ایک مہینہ اسی گھر میں رہنے کا سوچتے ہیں اب ایک مہینے تک یہ سب کٹے پریوار بن کے رہنے والے تھے اور ان کے پاس جتنے سیونگز ہیں جتنے اب تک یہ پیسہ اڑا رہے تھے وہ سب خدم ہو جگہ تھا اب انہیں سیونگز کرنی تھی پیسے چاہیے تھے کوئی نہ کوئی کام چاہیے تھا اس لئے وہ سوچتے ہیں کہ وہ انٹرویو دینے کے لئے چاہے گی اور کرنہ لنگل کہتے ہیں کہ میں ابھی کسی جوب کے لئے جاؤں گا جتنے بھی ان کے ساتھ دوکتے ہیں وہ سب کسی نے کسی چھوٹے موٹے کام کے لئے نکل پڑتے ہیں یہ سب چھوٹے موٹے کام کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں دن بھر بھٹکنے کے بعد کسی کو کام ملتا ہے تو کسی کو کام نہیں ملتا ہے اور رات میں سب اکھٹے بیٹھ کے جب کھانا کھاتے ہیں تو دن بھر کتنا بھٹکے وہ سب ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرنے لگتے ہیں وہ میں کہتے ہیں کہ یہ سب ہماری وجہ سے ہو رہا ہے ہماری وجہ سے آپ لوگ کو بھی اتنی تقریف اٹھانی پڑ رہا ہے تو سب بتے نہیں اب ہم سب ایک پریوار ہیں تو کوئی بھی ہماری یا تمہاری نہیں سب ہمارا ہوگا اور پھر سب اچھے سے کھانا کھاتے ہیں اور تھکھار کے سو جاتے ہیں ان لوگ کی لائپ بہت زیادہ ٹف ہو چکی تھی ایک بنجارے بن چکے تھے جن کی کوئی گھر نہیں بس چلتے جاؤ چلتے جاؤ وہ حسین ہو چکا تھا اب اگلے دن بھومی جو ہے وہ خوشی کو لیتی اسے فریش کے رات ہی ہو گئی تھی چلو بیٹا ہم باہر چلتے ہیں اور وہ باہر لے کے آ جاتی ہیں بھومی بہت زیادہ افسر تھی تو خوشی پوچھتا ہے کہ بھومی دیتے آپ کو کیا بات آپ کچھ بول بھی نہیں دی اور اداس اداس لگ رہی ہے بھومی خوشی کو گود میں لیتی ہو گئی تھی بیٹا کاش میں تمہیں بتا پاتی خوشی باتی تو بتاؤ نا مجھے بھومی باتی بیٹا بھی آپ بہت چھوٹے ہیں آپ ہماری پریشانی سمجھ نہیں سکتے ہیں خوشی باتی ہے میں اتنی بھی چھوٹے ہوں پلیز بتاؤ نا بھومی باتی ہے آپ تھک گئی ہو نا اس طرح روز گاڑے میں ٹرائیول کرتے کرتے کیتا جو ہے وہ ترنت وہاں سے اٹھ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ خوشی باتی ہے دونوں نہیں ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہاں بھومی باتی بتاؤ نا بیٹا آپ تھک گئی ہو نا خوشی باتی ہاں میں بہت تک میرا من کرتا اب ہمیں ایک جگہ روک جائے ہمارا ایک گھر رو اب ہم اور کتہ بھائی ہیں بھومی باتی آپ کی ممہ سے زیادہ تو آپ سمجھ دار ہو بیٹا کیونکہ میں بھی یہ چاہتی ہوں پر آپ کی ممہ وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے اور پھر یہ ایسے اس سے باتیں کرتے ہو اور بریکفنس پیک کرواتے ہو میں کتہ زیادہ پریشان ہوئی تھی مجھے جگا کے بتا کے بے تو جا سکتی تھی بھوم باتی آپ گہری نیند میں تھی اس کے آپ کو جگانا مجھے صحیح نہیں لگا گیتا باتی اور پھر میں اتنا پریشان ہو گئی اس کا کیا بھومی گیتا کو حق کرتے گی آپ کو پتہ ہے خوشی میرے ساتھ سیف رہے گی گیتا باتی ہاں وہ تو ہے پر بھوم باتی شانت ہو جاؤ سب ملکہ کھانا نکالتے ہیں سب بہا جا چکے تھے اس لئے گھر پہ کسی گھونا تو ضروری تھا یہ تینوں گھر تھے اور خوشی جہاں وہ بہت زید کرتی ہے کہ میں ساتھ کھیلوں میں ساتھ کھیلوں تو بھومی اس کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے پر کھیتا وہ بی بھی اپنے پیرنٹس کے بارے میں سوچ رہی تھی اور میں وہ سائیکل کو اتار تھی اور وہ سائیکل سے لانے لگتی ہے اور حسنے لگتی ہے اور اسے اپنا بچپنی آدھانے لگتی ہے وہ کس طرح سائیکل چلا کے بھاگتی تھی وہ سائیکل چلانے چلانے لگتی تھی پورے گاؤں میں تو وہ پورے گھر میں سائیکل چلا رہی تھی تو خوشی جد کرتی ہے مجھے بھی چلانے لیکن سائیکل بڑھوالی تھی تو گیتا باتی ہے بیٹا کہ آپ نہیں چلا ہوگی یہ بڑھوالی سائیکل آپ پیچھے بیٹھو اور ممم آپ کو سائیکل پر گھوما دیا تو خوشی پیچھے بیٹھتی ہے اور پھر گیتا سائیکل چلا کے اسے گھوما دیا خوشی باتی ہے مجھے بھی سائیکل چاہیے مجھے سائیکل چاہیے تو وہ زد کرنے لگتی ہے گیتا باتی بیٹا پلیز سمجھو نا اب بڑی ہو جاؤ گی پھر آپ یہ سائیکل چلا رہا تو اسے سمجھانے لگتی ہے وہ بھوالی باتی ہے ہم اپنے بچے کو ایک سائیکل تک نہیں چاہیے دل آ پا رہے خوشی کہتے ہیں نہیں مجھے سائیکل نہیں چاہیے بس آپ دونوں اپسٹ مت ہو خوشی وقت کے ساتھ بہت زیادہ سمجھدار ہو چکی تھی اور وہ ان دونوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے سائیکل بلکل بھی نہیں چاہیے مجھے بس آپ دونوں کے ساتھ چاہیے اور وہ ان دونوں کو حق کر لیتی ہے بھوامی اور گیتا خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے پچھ اتنی زیادہ سمجھدار ہو گئی ہے اب یہاں بھوامی جائے وہ خوشی کے لیے کھانا بنانے لگتے ہیں کیونکہ خوشی ضد کرتے ہیں کہ اسے گھر کا کھانا ہے بھوامی بار سے سمال لاتی ہے گھر میں اس کے لیے کھانا بنانے لگتی ہے اور خوشی جائے وہ کہتی ہے ممہ مجھے بھوک لگیا جلدی سے کھانا دو بھوامی ہوتی ہاں ہاں بیٹا بن رہا ہے تب ہی بھوامی جائے وہ خوشی کی پلیٹ میں کھانا اڑا دے کہ لو بیٹا کھاؤ تو کھاتے ہوگی کی تھی ممہ یہ بہت زیادہ گرم ہے پہلے بھوامی کو لگا تھا کہ شاید گیتا نے گیتا کو ممہ بولا خوشی نے پر اب تو سی وہاں بھوامی تھی اور اس نے بھوامی کو ممہ بولا بھوامی تھی ہاں بیٹا آپ نے مجھے ممہ بولا تو بھوامی ہاں ممہ جیسے ہونا میرے تک ہاں رکھتی ہو دیکھو نا ممہ بولا تو اسے بہت زیادہ پیاد کرنے لگتی اور گیتا جائے وہ دور سے دیکھ کے مسکرانے لگتی ہے گیتا بہت خوش تھی اس نے خوشی کو بلکل بھی نہیں سکھایا تھا کہ بھوامی کو ممہ بولنا کیونکہ وہ ایک جانتی تھی کہ ایک نیک دن گیتا خود بھوامی کو ممہ بولے گی کیونکہ بھوامی ساری ماں انہیں کا فرسنی بھا رہی تھی اور پھر وہ گیتا بھوامی کے آنے پیاد کرتی ہے اور پھر ان دونوں کے پاس آکے بیٹھ جا دی ہے بھوامی کے آن خوشی کو کھانا گلاتے ہیں اور اس کو میڈیسن دیتے ہیں بھوامی جو ہے وہ خوشی کو انجیکشن لگانے لگتی ہے تو خوشی آج بھوامی کی طرف دیکھتی تھی آنکہ بند نہیں گرتی بھوامی کیا ہوا آئی ڈرن نہیں لگ رہا خوشی بھوامی نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ مجھے ہٹ نہیں کرو گی بھوامی مسکراتے بس انجیکشن لگاتی ہے کہتی دیکھا میں نے ہٹ نہیں کیا آپ کو خوشی بھوامی نہیں آپ نے مجھے بالکل بھی ہٹ نہیں کیا اور پھر وہ بھوامی کو حق کر لے تھی اب بھوامی اور خوشی کی بیچ کے جو انڈرستیننگ جو بون تھا وہ پہلے سے بھی کئی زیادہ سٹرونگ ہو چکا تھا اب اتنی دیر میں وہاں پہ محسی جی آ جاتی اس بیچارے کہ وہ کوئی کام نہیں ملا تھا اس لیے وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ تھی تو وہ گھیتا بھوامی کوئی بات نہیں مازی آپ کو ایسے بھی کام کی زود نہیں آگیتی اس ٹیم تو ہم سب کو کام کی زود ہے کیونکہ اس ٹیم ایک کی کمائی سے گزارا نہیں ہوگا سب کو کمانا پڑے گا تاکہ سب اچھے سے کھانا پینا کر سکے اور رہنا بھی افورڈ کر سکے بھومی کوئی بات نہیں آج نہیں ملی تو کب کل مل جائے گی اور اسی طرح ایک کے بعد ایک کے بعد سب خالیات گرہ آ جاتا ہے کسی کو بھی جوب نہیں ملی تھی کیونکہ ان لوگ کے ڈوکیمنٹس کوئی بھی پورے نہیں تھے اور یہاں بھومی کے ڈائر انہیں بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا کیونکہ اتنے پریڈل لائر ہونے کے بعد انہوں جوب نہیں ملی تھی جوب کوئی کیسے کسی کو دے دیتا جب ان کے پاس کوئی ڈوکیمنٹس ہی نہیں تھے اس لئے سب بہت زیادہ چنتہ کر رہے تھے اب کیا ہوگا اب ہم کیسے اپنا گزارہ کریں گے کیا کریں گے کیا نہ کریں گے سب یہی سب کچھ سوچ رہے تھے سب بہت زیادہ پریشان تھے پیسہ کمانا کتنا مشکل تھا آج ان سب کا ریلائز ہو رہا تھا سو گئیز آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر نیکس بار میں اور دیکھتے ہیں گینوال بار میں کیا ہوگا تپر کے لئے تا تا بائے بائے پر ہاں آپ لوگوں سے جانے سے پر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ رہا کہ اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جل سے ویڈیو کو لائک کر دو کمنٹ کر دو شئے کر دو اور میری اس پیاری سے چینل کو اپنے پیار پیارے ہاتھوں سے کر لو جلدی سے سبسکرائب اگر جن ڈاٹا بائے بائے